بطاریف دو نویمبر کو سلالہ بارکس واریس کالنی میں ultimate fighting destination یو ایو ڈی کے منیجنگ ڈائریکٹر محمد ارفان علی اور محمد الیاس فاروخ جو کہ نیشنل چیمپئنز ہیں ان کی زیرے سرپرستی میں یو ایو ڈی مکس مارشل آرٹس اکیڈمی کا شاندر افتتہ فیصل بوم احمد قصادی اور سعود بوم کے بدست مبارک عمل میں لیا گیا ایم ایو ایو ڈی کا یہ باروہ برانچ ہے اس افتتہ تقریب کے موقع پر جنگم میٹ کارپریٹر عبدالرحمن اور دیگر بھی موجود تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یو ایو ڈی کے منیجنگ پارٹنرز اور کوچ محمد ارفان علی اور شیخ الیاس فاروخ نے اس خصوص میں تمام تر تفصیلات دی بتائی آئیے جانتے اس خصوص میں مزید تفصیلات پیش ہے سینئر ریپورٹر شیخ احمد کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ رحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج وارتری جلپلی مونسپل جو نبیل کالونی کے بغل میں ہے بڑی خوشی اور مسارت کی بات ہے جو یو ایف ڈی مارشا راڑ یہاں پہ اوپننگ ہوئی ہے اس کی ہم خواہش کر رہے تھے آج سے ایک سال پہلے ہمارے سنتوش نگر پہ ہمارے شیخ علیاز اور عرفان صاحب اور عماند الدین صاحب اور ہمارے جتنے اسٹار کلب کے میرے استاد جاوی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ خبر ان کی نور سے بڑھ دے کیونکہ ہم ان کے شاگر تھے ایٹی ٹو ایٹی فور میں صلی اللہ میں ہم اس کا برانچ دلائی تھے وہاں پہ ہم کرتے تھے حمدللہ آج ہمارے بچوں کے لیے لڑکوں کے لیے بڑے خریب ہی ہوگا کیونکہ سنتوش نگر جانا وہاں پہ جانا کافی دور ہو رہا تھا تو میں سارے جتنے اطراع و اگناب کے محلے ہیں یہاں پہ میں تمام نوجوان بچوں کو خواہش کرتا ہوں کہ یہاں پہ آئیے کیونکہ حمدللہ خانونی کی طریقے سے اللہ کرم سے مارشل آٹ کی اجازت ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اور جو فن دیکھا ہوں میں یہاں کے بچوں کا بڑا ہی زبردست فن ہے ماشاءاللہ ہم اس کی کوشش کرے گے ہمارے بچوں کو اور جتنے بچوں کو لاکر یہاں پہ شریک کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے اور ہمارے آج جو ہوں یہاں پہ شریک ہوئے ہمارے انٹرنیشنل ریسلر سعود بین سہیدباہم صاحب اور فیسل بین سہیدباہم طیب بین سہیدباہم ہمارے عمر بام صاحب ماجی صاحب سہید خان اور جتنے ہمارے وارڈ ممبرز یہاں دے ہیں صدور مطبط جو ہمارے یہاں کے ہے یونوز اولگی صاحب یونوز بینہ صاحب راشد کسادی صاحب یہاں کے صدر اور ہمارے بیچینی پیدا ہو گئی جو سلالہ ویلپیر اسوشیشن سوسائٹی ہے کیونکہ یہاں پہ جو خریب کھلا ہو لے تو انہوں پھولوں کے ساتھ بڑی بیچینی کے ساتھ اپنے پھول کے ساتھ آ کے یہاں پہ گلپشی کرے میں تمام سلالہ ویلپیر سوسائٹی کے ممبرز صدر جتنے ہیں ان تمام کو مبارک بات دیتا ہوں اور بچوں کی حمد عفظائی کریے اور تمام میڈیا کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے خاص مہمان ہمارے عبد الرحمان کارپوریٹر صاحب جانوما انہوں بھی یہاں پہ تشریف لائے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج یہاں واریس کالونی اور کتا پیٹ اطراف کے جتنے بھی جو لڑکے جا ہوں جو سیٹی میں دوسری جگہ جا کے جو پرکٹس کرتے تھے یو ایف ڈی مارچل آٹ الحمدللہ واریس کالونی میں ایک بہترین یہاں پر جو سو دنگل لگا ہے بنایا گیا ہے اور ہمارے بہاوزیر براؤدر اور ان کے فرزندہ سپسی طرف سے یہ لگایا گیا ہے الحمدللہ ہمارے جاوید ماسٹر جاوید مرہوم اللہ ان کی مغفرت کرے جو ہمیشہ یہ بچوں کے لیے ینگ بچوں کے لیے سہیت مند کے لیے فکر مند رہتے تھے ویسے ہی آج ان کے فرزندان ہمارے نوید بھئی اور ان کے برادران بھی اس میں لگے ہوئے والد کی جو کوشش تھی اس کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر آج اپننگ کا موقع ہے ہمارے احمد بھئی کاؤنسلر پیت الوام ہمارے پورے محسن خریشیر سبھی یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے بچے ہیدر آباد بلکہ انڈیا انٹرنیشنل میں نام کریں گے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ میں شکر گزار ہوں مجھے بھی موقع دیا آنے کا اور دیکھا میں بہت ہی اچھا اور اندہ آجوز یہاں کے بچے پریکٹیس کر رہے ہیں اور شو بھی کر کے بتائیں بہت ہی اچھا لگا ہم سب کو الحمدللہ میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتوں پہلی بات بہت بہت شکریہ بارکس کے تمام جتنے بھی محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں 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 حمد دیئے اور حوصلہ دیئے کہ ہاں پر ایک خوبصورت معاشرات سیٹ اپ عمل میں آیا ہے یہ ہمارا باروہ کلب ہے سٹار مارشنٹ فٹنس کلب اور جس کے مینجنگ ڈائیکٹر ہے یو ایف ڈی الٹیمیٹ فائٹنگ دیسٹینیش کے مسٹر ارفان اور مسٹر ایلیاز یہ دونوں بھی نیشنل چیمپئن رہ چکے ہیں اور رائٹ نو تلینگانا کے ٹاپ کوچز ہیں اور ماشاءاللہ یہ دونوں کئی فائٹنس کو تیار کر چکے تو ان دونوں کی رنگرانی میں یہ کلب یہاں پر چلیں گا بارکس میں اس کے ڈیٹیلز فون نمبر آپ دیا جائیں گا انشاءاللہ اور بہت بہت مبارک بارکس تو سب سے مضبوط اور طاقتور فائٹنس پیدا ہوئے بارکس میں آپ کو یہ دیں گے اگزیٹل کدھ رہے کھا انشاءاللہ بہت یہ بولتا ہوں کہ ہمیشہ سپورٹ رہا ہے میڈیا کا ماشاءاللہ ایسی چیز ہے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا بہت ماشاءاللہ آپ سب شکریہ رہ دا کرتا ہوں میڈیا کا ہمیشہ سپورٹ کو ماشاءاللہ کو پموٹ کرتے آپ لوگ میں گزارش کرتا آپ پوری عوام سے بارکس شاہین جتنے بھی آج باز جتے محلے اس کلپ میں آئیے پیکٹس کریے اپنی صحیحت کا خائل رکھی شام میں بھی صبح ساڑھ سی سے لے نو بھے تک چلیں گی لیڈیس کا سپریٹ بیش کرنے کا سوچے پہلے چلا ہے اس کے آدھ الحمدللہ فلی ایک سیٹ اپ ڈالے ہیں الحمدللہ نویس سر کے زیر نگرانی الحمدللہ اور جاویس سر کے ذریعہ الحمدللہ ہم یہ سیٹ اپ کر سکے اللہ کا فضل ہے اور یہ جو ایڈریس ہے یہ وارش کالونی میں جو نویل کالونی سے لگتی ہے وہاں پر یہ کلب موجود ہے الحمدللہ اور خاص طور پر یہاں پر ایم ایم اے اور معاتھا ہی سکھایا جائیں گا انشاءاللہ جس میں بی جے جے بھی رہیں گا بریزیلین ججوٹسو اور ساتھی ساتھ جوڈو وغیرہ بھی رہیں گا انشاءاللہ اور سلڈ ڈیتنس اور یہاں اوپننگ جو کرے ہیں سعود بام کے نگرانی میں ہوا ہے اور فیصل بام اور احمد کسادی صاحب اور یہاں پر مہمان خصوصی عبد الرحمن صاحب جنگمیٹ کورپریٹر بھی موجود تھے الحمدللہ اچھی طریقے سے اوپننگ ہوئی ہے الحمدللہ اور یہ ایریا اکھالوں کی جگہ ہے اب یہاں سے انشاءاللہ نیشنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل تک فیٹرز جائیں اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے نوی سر کے ذریعے سے نوی سر ہمیشہ جستجو میں لوگوں کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ یہاں سے بڑھائیں گے اور میں ساروں کا شکریہ کرتا کلب آج انیگریشن ہوا چیپ گست کے ہاتھوں سے ماشاءاللہ میں سبی مبارک بات دیتا ہوں خاص خاص تر خصوص جناب علیہ صاحب اور ایفان صاحب یہاں پر مینیجنگ پارٹنر ہے جو ایفیلیٹی ہے سٹار مارشل فٹنس کلب سٹار جو سٹار کرات کلب تقریب ترپنس سال سے یہاں پر ورک کر رہا ہے حدراباد نہ بلکہ تلنگا نہ پورے انڈیا میں اس کے بانی فانڈر جناب علاج حافظ محمد صلی اللہ صاحب رحمت اللہ جو میرے والد مہترم ہے دیگر مارشل آٹ کو انٹرڈیوز کرتے کرتے آج ایک الگی لیول ہو تیروہ کلب ماشاءاللہ والی صاحب یہی خواہش تھی ہر گلی میں ہر چپ بیانی دو کلومیٹر درمیان میں ہر کلب ہونا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو ایک غلط چیزوں سے اٹھا کے ایک اچھی فٹنس کے طرف راغب کرے تو ہمارا اپ سے نئے زمانے سے بمبئی گیا تھا فائٹر کے ساتھ تلنگانا کہ باقی کے دو بچے دو فائٹ رننے کے بعد برانس پی ڈلا تو انشاءاللہ ارادہ ہمارے کا ایشن ورل چیمپیشپ میں لگی جانے کا ارادہ ہے تو جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام امد عرفان علی مقام سے رہتا ہوں اور آج کل جنریشن چبوتروں پر بیٹ رہی گیموں میں لگی ہوئی ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کی ہمارے کلب کو آئے اور مارش بیٹ ہجرباد کے خواتین کے لیے خوش خبری ٹولی چو کی فلائی ور کے نیچے شی این می وومنز جوتی سنٹر آپ سبھی کے لیے لے آئے ہیں جیپور کے جوتپوری جوتی کولاپوری سانگلز سنجاب کے پرانتے باندری دوپٹا بانگلز اور کشمیری بیکس کے علاوہ کاسمیٹک بھی موجود ہے تو دیر کس بات کی چلے آئیے شی این می وومنز جوتی سنٹر ہمارا پتا ہے ٹولی چو کی فلائی ور کے نیچے ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ڈبل 9496 17863 جوتی بولے تو شی این می